موسیقی کہیں مورتیہ گری کہیں پیڑ اکھڑے کہیں سٹینڈ کا دوار گرا کہیں توفان سے تباہی کا منظر دکھا یہ تصویریں مئی مہینے کے آخری دنوں کی ہیں جب دیش میں مونسون نے دستک نہیں دی تو مونسون سے پہلے قدرت نے کہر کا ٹریلر دکھا دیا اوجین کے مہاکال لوک میں توفان سے تین مورتیاں گر گئیں مورتیوں کا جو حال ہے وہ آپ دیکھی سکتے ہیں چھے مورتیاں تیز ہواوں کے چلتے زمین پر گر کر شتی گرست ہو گئیں مہاکال لوک میں لگی الگ الگ مورتیوں کی قیمت پیتالیس کروڑ کی ہے کئی مورتیاں نے سب ترشی آپ سب کو سامنے دکھ رہا ہے سب ترشی کی مورتیاں پیڈیسٹل پہ تھی بہت تینز آدھی آئی تھی تو مورتیاں پیڈیسٹل سے نیچے گر گئیں جہاں تک صرف ایک مورتی ہے جو تھوڑی سی کھنڈیت ہوئی ہیں باقی مورتیاں انٹیکٹ ہیں ان مورتیوں کو واپس پیڈیسٹل پہ پرستھاپیت کر دیا جائے گا ابھی کرین آ رہی ہے آپ سب نے آندھی توفان دیکھا ہوگا ایک گھنٹے تک اتنی تیز آندھی چلی ہے کہ پورے جلے میں بہت سارے پیڑ گرے ہیں کچھ مکانوں کی چھتے گری ہیں ٹوٹی ہیں اور ابھی ہم آکلن کر رہے ہیں یہ تیز آندھی توفان بارش اور اولے گرنے کی کہانی ہے جو تصویروں میں دکھ رہا ہے آندھی توفان کالا میسا کی تباہی کا منظر نظر آنے لگا ہے اب یہ اگلی تصویر دموں کی جہاں پانی کا ایسا سیلا بایا کی راستے ہی کٹ گئے رتلام کا یہ آندھی توفان کا شور سنیے سنا لگتا ہے مانو یہ قدرت کا پرہار ہے تب ہی تو پیڑ دھرتی سے الگ ہو گئے رتلام میں آئی آندھی نے کئی بجلی کے کھمبے اکھار دیئے تو کہیں پیڑ سلکوں پر گرے تو کہیں گالیوں پر قدرت کا پرہار ایسا ہوا کی کئی گھائل ہو گئے کئی کی جان پر بنائی قدرت کے پرہار کی یہ تصویریں ستنا کی ہیں جہاں دیکھتے ہی دیکھتے دکانیں اور گھر گر گئے پیڑ کھٹانے کی کاروے کی جا رہی ہے برہانپور میں بھی کچھ ایسا ہی حال ہے یہاں آندھی توفان میں دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ تواہ ہو گیا گھر کا چھت گر گیا تو برہانپور میں کہیں بجلی کے کھمبے اور تار گر گئے یہ تصویریں مانسون سے پہلے کی ہیں سوچئے جب قدرت کا ٹریدر ایسا ہے تو پکچر کیسی ہوگی بیو ریپورٹ نیوز ایٹی سی ایم شیو راج نے جائزہ لیا ہے آندھی توفان کے سمندھ میں جان کاری ہے سی ایم نے فون پر اجائن کے کلیکٹر سے بات چیت کی ہے اجائن سنبھاک کمیشنر سے بھی موکھی منتری نے فون پر چرچہ کی ہے مہاکال لوگ میں آندھی توفان سے موٹی کرنے کا معاملہ آندھی توفان سے موٹی کرنے کی اب کانگریس جانچ کریں گی معاملے کی جانچ کے لیے کانگریس نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس میں سجن سنگھ برما کے ساتھ ہی ساتھ سدسیوں کو کی ٹیم موقع پر جائے گی ٹیم موقع پر جا کر نیرکشن کرے گی اور کملناتھ کو اس کی جانچ ریپورٹ سونپی چاہی گی بات کریں گے نوپور کی جہاں پر عوید اتخنن دو پریواروں کے لیے کال پن گیا بنگوا نگر پرشت میں عوید کوئلہ اتخنن نے دو مہلاؤں کی جان لے لی خدان میں عوید کوئلہ اتخنن پلوران خدان دھسنے سے حادثہ ہو گیا پولیس کے دوارے انہیں کسی کے ملوے میں دبے ہونے کیا سنگا پرس بھی کیا جا رہا ہے انوپور کوئلان چلکشتوں نے اکثر اس طرح کی درکھتائیں ہوتی ہے کبھی سنا ہے ایک رات میں سڑک تیار کر دی جو ہے لیکن عجب غزب ایم پی میں سب سنبھ ہوئے ہیں تب ہی تو شیوپور میں کلیکٹر بھاگے بھاگے پہنچے ویرپور اور سڑک بنوانے میں لگ گئے یہ سب ہوا سی ایم کے ایک فون کال سے درسل ایک بار پھر سی ایم ہیلپ لائن نے کئی لوگوں کی سمسیوں کو دور کیا جسے لوگ بہت خوش ہیں سی ایم شیوپور زلے کے ویرپور کے رہنے والے پنکچ شرما سے بات کی جنہوں نے بتایا کہ ان کے کشیتر میں لمبے وقت سے سی سی روڈ ٹوٹی ہے اور ٹھیکے دار کام نہیں کر رہا اسی وجہ سے بجلی کے کھمبے تک نہیں لگ سکے لوگ گرتے ہیں سوالگ بس پھر کیا تھا سی ایم نے سیدھے کلیکٹر کو فون گھومیا اور کاروائی کے نرتیش دے ڈالے مزیدار بات ہی رہی کہ سی ایم کے فون سے پرشاسن ایسا ایکٹیو ہوا کہ راتو رات سڑک بنی شروع ہو گئے اور صبح تک پوری بھی کر دی گئے اتنا ہی نہیں نیرمان ایجنسی پر پینلٹی بھی لگائے گئے یبکی پیچی بیریندر سنگھ راچھاور کو پہلے ہی سسپینڈ کر دیا گیا ہے دیکھے دار نے نالیاں کھوڑ دیئے اور کھوڑنے کے بعد ان کو پورا نہیں گیا جس میں بجرگ لوگ گر رہے تھے آنے جانے میں سبدا ہو رہی تھی نہ تو بہان لے کل پا رہا تھا نہ بیدل والے آدمی لے کل پا رہے تھے تو ان سے لوگوں نے کہا ان سے گالی گلوٹ دینے لگ گیا دیکھے دار اُلٹی سوٹی بات کرنے لگ گیا کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی تو مانینین جی کو میں نے بان کروایا کیا تو مانینین نے انہوں کا تت پر اس کو ایکشن لیا ارد نے ادھکاریوں کو بتایا ادھکاری تت پر راتری میں ہی آ گئی تھی اور کار کو تت پر جوڑا لیور پر زوارہ کار ہو رہا ہے اب کار پرگتی ہی ہو رہا ہے اُدھر مورینہ کے جورہ میں رہنے والی منی رام سے بھی سی ایم نے بات کی پتہ چلا کہ دو سال پہلے بیٹی کی ہتیا کے ماملے میں پولیس نے خاتم لگا دیا لیکن پیڑت کاروائی سے سنتوشت نہیں تھا پھر کیا تھا سی ایم نے سیدھے ایس پی سے بات کی اور آنن فانن میں پولیس ادھکاری منی رام کے پاس پہنچ گئے سی ایم نے کئی اور لوگوں سے بھی فون پر نہ کیول بات کی بلکہ ان کی سمسیاؤں کو سلجھانے کے نردیش بھی دیئے اور ظاہر ہے سی ایم شبراج کے قدم سے لوگ نہ کیول سنتوشت ہیں بلکہ ان کے اس کام کی سرہ نہ کر رہے ہیں خبر رتلام سے ٹیکسٹائل پارک کی دور سے رتلام باہر ہو چکا ہے کیندری سمیتی نے دھار کے بدناور میں ٹیکسٹائل پارک کو منظوری دے دی ہے اس کے بعد اب رتلام شہر کی راجنیتی گرما گئی ہے پوروک گرہ منتری حیمت کو اٹھاری نے اس معاملے کو لے کر سی ایم شبراج سنگھ چوہان کو خط لکھا ہے اور مانگ کی ہے کہ کیندری سمیتی ایک بار پھر سے رتلام کا دورہ کرے کیونکہ رتلامیں ٹیکسٹائل پارک کی سب ہی سنبھاونائیں موجود ہیں دھار زلے میں پہلے ہی پی تھمپور جیسا ایک بڑا انڈسٹریل شتر ہے دھار زلے میں تو پڑیابت ماترہ میں ادیو ہے اپلپتہ مہا جو اپلپتہ مہا جو کیلئے چیئے وہ نہیں ہے رتلام میں وہ اپلپتہ بھی ہے اس سب کے باؤدود ہمارا جو ہم کو نکار دیا گیا ہے اس سب من میں میں نے مکشمنٹی جی سے اگرہ کیا ہے کہ آپ کے اندر سے اگرہ کریں کہ انہا ٹیم آئے اور میں نے پتہ لگایا ہے تو نہ تو انہوں ٹیم نے کسی سمپر کیا نیس نیس پرشاک سنگ سے کوئی جانکاری لی پھر یہ کیسے ریپورٹ بن گئی ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آیا راج نیتیق دعوان میں یہ ہوا اس کا مطلب ہی ہے دتیا دورے پر پہنچے گری منتری ناروتو مشٹرہ کا ایک بار پھر سے انوکھا انداز دیکھنے کو ملا گری منتری یہاں نگر پالکہ کے کچھرا واہن کو چلاتے دیکھے ڈاکٹر مشٹرہ نگر پالکہ کے کچھرا پروسسنگ یونٹ اور ٹپر واہن کے لوکارپن کارکرم میں پہنچے تھے لوکارپن کارکرم کے بار ٹپر واہن ڈرائیو کرتے ہیں نظر آئے بیجی پی کے راشتری مہنسہ چیف کلاش بجیورگی علپ پروس پر گناہ پہنچے یہاں سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دوزار تیس کا ویدھان سبح چناؤ مکھی منتری شیورہ سنگھ چوہان اور پردیش ادھیاکش ویڈی شرما کے نتریت پر میں لڑا جائے گا دیگو جے سنگھ کے دوارہ بچرنگ دل کو بین کرنے کے بیان پر انہوں نے تنز کسا اور کہا کہ دیگو جے سنگھ جب تک مدھی پردیش میں ہے تو تک بیجی پی کی سرکار بناتی رہے گی مدھی پردیش میں مشن دوزار تیس شو بیس کے لیے بیجی پی تیس مئی سے خاص ابھیان چلانے چوہ رہی ہے مودی سرکار کے نو سال پورے ہونے پر مہا سمبر کا ابھیان اسے نام دیا کیا ہے بیجی پی نے پوروہ پردھان منطری اندرہ گاندھی کے شاسن کال میں لگائے گئی امرجنسی پر ایک شوٹ مووی بھی بنائی ہے پردھان منطری نریندر مودی نے نئی سنسد بھون کی امارت کا ادخاٹن کیا لوگ سبحہ دھیاکش اوم بھیرلا کی موجودگی میں پردھان منطری نے لوگ سبحہ ککش میں سنگول بھی استعافت کیا نئی سنسد کے ادخاٹن کے موقع پر جنتہ اور جن پرتیندھیوں کو مودی منطر بھی ملا دیکھیں ریپورٹ مکت ماتر بھونی کو مکت ماتر بھونی کو نوین پان چاہیے نوین پروا کے لیے نوین پران چاہیے مکت گیت ہو رہا مکت گیت ہو رہا نوین راگ چاہیے نوین پروا کے لیے نوین پران چاہیے یہ پل اتحاس کے پنوں میں سوڑناکشروں میں درج ہو گیا ہے یہ موقع صرف نئی سنسد کے ادخاٹن کا ہی نہیں تھا بلکہ کرتوی سیوہ اور راشتر پتھ کے پرتیک سینگول کی لوگ سبھا کے ککشمیں اس تھاپنا کا بھی تھا پراشین بھارت کے مہان چول سامراج کی شاسن پرنالی کا پرتیک سینگول جو آزادی کے بعد انگریزوں سے ستھا ہستانترن کا پرتیک بھی بنا موسیقی جب بھی باستو بھی ہے کلا بھی ہے کوشل بھی ہے سنسکرتی بھی ہے اور سمپیدھان کے سور بھی ہیں موسیقی نئے سنسد بھون کو دیکھ کر ہر بھارتیر گورو سے بھرا ہوا ہے اس بھون میں دیراثت بھی ہے باستو بھی ہے اس میں کلا بھی ہے کوشل بھی ہے اس میں سنسکرتی بھی ہے اور سمپیدھان کے سور بھی ہے پی ایم موڈی نے جن پرتیدھیوں سے بھی بڑی امید جتائی انہوں نے کہا کہ سبھی کو مل کر نیشن فرسٹ کی بھاونا سے کام کرنا ہے مجھے بھی سواس ہے اس سنسد میں جو جن پرتیدھی بیٹھیں گے وہ نئی پریڑنہ کے ساتھ لوگ تندر کو نئی دشا دینے کا پیانس کریں گے ہمیں نیشن فرسٹ کی بھاونا سے آگے بڑھنا ہوگا پی ایم موڈی نے کہا کہ بھارت کے وکست ہونے کا سنکلپ کئی دیشوں کے لیے سمبل بنے گا ایسے میں بھارت کی ذمہ داری اور بڑی ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ سفلتہ کی پہلی شرط ہے سفل ہونے کا وشواس ہونا بھارت کا وکست ہونے کا سنکلپ کئی اور دیشوں کا سنبل بنے گا اس لیے بھارت کی جبے داری اور بڑی ہو جاتی ہے اور ساتھیوں سفلتہ کی پہلی شرط سفلتہ کی پہلی شرط سفل ہونے کا وشواس ہی ہوتی ہے انہوں نے اس موقع پر سب سے بڑا منتر بھی دیا پی ایم موڈی نے کہا کہ جو رک جاتا ہے اس کا بھاگ بھی رک جاتا ہے اور جو چلتا رہتا ہے اس کا بھاگ بڑھتا رہتا ہے اس لیے چلتے رہو جو رک جاتا ہے اس کا بھاگ بھی رک جاتا ہے لیکن جو چلتا رہتا ہے اسی کا بھاگ آگے بڑھتا ہے بلندیوں کو چھوٹا ہے اور اس لیے چلتے رہو چلتے رہو یہ نیا سنسط بھون آتمنر بھار بھارت کے ستوری اوڈای کا ساکشی بنے گا یہ نیا بھون وکسط بھارت کے سنکلپوں کی صدی کو دیکھے گا ویو ریپورٹ نیوز ایٹین ڈلی ویدی شاہ بات کرتے ہیں ویدیش میں بھارت کا نام رشن کرنے کی تو مرینہ زلے کے قلدیب دنڈوتیا نے دکشن اپریقہ کے جوہنس برگ میں بولڈ پاور لفٹنگ پرتیو کیتا میں بہتر پردرشن کیا ہے اور بھارت کا پرتے ندھیت بک کرتے ہوئے انہوں نے رجد پدک اپنے نام کیا ہے سی ایم شبرال سنگھ چوہا نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ٹویٹ کر کے قلدیب کو بدھائی دی خاص بات یہ ہے کہ قلدیب دنڈوتیا کا پچھلے سال سڑک حادثے میں شکار ہوئے تھے ان کے شریر کو اتنی گمبھیج اٹھائی تھی کہ انہیں لگا کہ وہ اب زندگی کی ریس ہار چکے ہیں چھے مہینے تک بیڈ رسٹ کر ڈاکٹر سے میڈیسن لینے کے بعد انہوں نے ساہز دکھایا اور پاور لفٹنگ کی تیاری کو برقرار رکھا اب قلدیب جون میں ہنگ کونگ میں ہونے والی ایشیا پیسیفک پاور لفٹنگ چمپینشپ اور ستمبر میں ایشین پاور لفٹنگ چمپینشپ میں بھی حصہ لیں گے کھلاڑی قلدیب دنڈوتیا کے پتا برجراج دنڈوتیا نے خوشی ظاہر کرتے کوئے کہا کہ ہر ماتا پتا کے لیے بہت ہی خوشی کا پل ہوتا ہے جب ان کا بیٹھا دیش اور پرتیش کا نام روشن کرتا ہے خبر ان دور سے ہے بھگوان پرشوی رام کی جنمستلی جانا پاؤں میں پرشوی نام مندر میں مورتی کی پران پرتشتھا کو لے کر ویبات کھڑا ہو گیا پانچ کروڑ کی لاغت سے بنے بھگوان پرشوی رام کے بھویہ مندر میں انتیس مئی کو مورتی کی پران پرتشتھا کی جانی ہے اسے لے کر سادو سنتوں نے آپتی جتائی ہے درسل پچھلے پانچ سو سالوں سے یہاں شری پانچ اگنی اکھاڑی کے برہمچاری مہنتے ہی گادی پر رہتے ہوئے ویوستہ چلاتے آئے ہیں شری پانچ اگنی اکھاڑا نے ٹرسٹ اور بھکتوں کی سہیوک سے نیا مندر بنوایا ہے اکھاڑے کا عارف ہے کہ کچھ راجنیتک دل اپنی راجنیتک لالسہ کے چکر میں بینا مورت کے ہی انتیس مئی کو بھگوان پر شری رام کی مورتی کی پران پرتشتہ کروا رہی ہیں جو کہ غلط ہے اکھاڑے کے سچیو نیلی شاہ چند جی برہمچاری مہراج کا کہنا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بھگوان پر شری رام کی مورتی کے استعاپنا شبھ مہرت میں اگلی اکشے ترتیہ پر تیرہ اکھاڑوں اور چاروں شنکرہ چاریوں کی ساندھ میں بھو کارکر میں ہو یدی ان کی بات نہیں مانی جاتی ہے تو شری پنچ اگنی اکھاڑا اپنے تیرہ اکھاڑوں کو بلا کر اگر آندولن کرے گا برہن پر سے خبر ہے بھاو سا گاؤں میں پوروہ منتری ارچنا چٹنی اس نے جلد تیر تھی آترا نکالی جس میں بڑی سنکھیا میں لوگ شامل ہوئے اس میں نرمانہ دین بھاو سا مدھیہ سچائی پر یوجنہ پر پہنچی جسے دیکھ کرامین اور کسان خوشی سے پھولے نہیں سمائے شوپور سے خبر ہے کنو نیشنل پارک میں دو مہینوں میں چیتوں کی لگتار موت کی وجہ سے ونوے بھاک کے ساتھ اسطحانی لوگ دکھی ہیں عام لوگوں نے چیتوں کی سلامتی کے لیے کراہل کے پرسدہ منشاہ پونہ ہنمان مندر میں پرارتھنا کی اور مہام رتی انجھے کا جاب کر کے بجرنگ بلی سے پرارتھنا کی کنو میں اب کسی بھی چیتے کی موت انڈر ایٹین انڈر اشٹریو سوفٹ بول ایشیا کپ کا آئیو جن تیز سے چھ بیس جون جاپان کے کوچی شہر میں کیا جائے گا اس میں بھارت کی ٹی میں چھتیز گڑھ کے چار کھلاڑی حصہ لے رہی ہیں اس میں بیجاپور کے تین کھلاڑی شامل ہیں بیجاپور کے راکیش سوشیل اور تریلیش کے ایشیا کپ میں چین ہونے پر سی ایم اور کھیل منتری امیش پتھے دونوں نے بدھائی دی ہیں شب کام نائد جتائی ہیں راکیش کرتی مولڈ روپ سے بیجاپور کے سودھور علاقے آوہ پلی کے رہنے والے ہیں اس کے ساتھ سوشیل کوڈیم پنڈو پال بھہرمگڑ کے اندرونی علاقے سے ہیں تریلیش جو ہیں تریلیش ادھے وہ منگا پیٹا کٹرو کے رہنے والے ہیں بلٹن میں اتنا ہی نمسکار